فرش پر نہ ہو رحمت کا کیا سوال ہے دیکھئے پرسیاں چھوڑ کر آ جائیں گے اب انشاءاللہ محروم ہے سواف سے جو فرش پر نہ ہو محروم ہے سواف سے جو فرش پر نہ ہو نایا بھائی کے لئے میں یہ تمہیزی احسان پیش کر رہا ہوں تاکہ مجمع آجائے محروم ہے سواف سے جو فرش پر نہ ہو رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگن نہ ہو پردے کا یوں خیال ہے روزہ مباحلہ پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ زہرہ چلیں زمی بے زمی کو خبر نہ ہو پردے کا یوں خیال ہے محروم ہے محروم ہے سواب سے جو فرش پر نہ ہو رحمت کا کیا سوال ہے زحمت اگر نہ ہو پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ زہرہ چلیں زمی بے زمی کو خبر نہ ہو پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ جو پنجتن کا نصارہ نے سامنا نہ کیا نتیجہ سوچ لیا تو مقابلہ نہ کیا نتیجہ سوچ لیا تو مقابلہ نہ کیا اور صداقتوں کی جماعت رسول لائے تھے صداقتوں کی جماعت رسول لائے تھے جو دیکھے عزمتی چہرے مباحلہ نہ کیا جو دیکھے عزمتی چہرے مباحلہ نہ کیا صداقتوں کی جماعت اور دیکھئے ادرات چونکہ زہرہ چلیں زمی بے زمی کو خبر نہ ہو پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ پردے کا یوں خیال ہے روز مباحلہ زہرہ چلیں زمی بے زمی کو خبر نہ ہو زہرہ چلیں زمی بے زمی کو خبر نہ ہو دیکھے سن 1443 بجری ہے اور ایام ایسا آج پشیس سر 26 ہو گئی چار دن اور رہ گئے ہیں جنابی علیہ السلام کی بہلادت وہ 1400 سال بس چار دن اور رہ گئے ہیں پھر 1400 تو اس لئے میں شاہتاؤں کی ان کی بارگاہ میں ایک قطع پیش کر دیتا ہوں کہ مقدس تذکرہ ہے کربلا والے موزن کا مقدس تذکرہ ہے کربلا والے موزن کا نمازیں پڑھ کے سب آئے ہیں اور میں فل سجائی ہے مقدس تذکرہ ہے کربلا والے موزن کا مقدس تذکرہ ہے کربلا والے موزن کا نمازیں پڑھ کے سب آئے ہیں اور میں فل سجائی ہے ہے بزمے مدھتے اکبر میں کسرت نوجوانوں کی ہے بزمے مدھتے اکبر میں کسرت نوجوانوں کی جوانی کی عبادت ہے محبت کا اجلائی ہے ہے بزمے مدھتے اکبر میں کسرت نوجوانوں کی جوانی کی عبادت ہے محبت کھینچ لائی ہے بھئی ابھی جو میں چاہتا ہوں اتنا زیادہ آپ بیدار نہیں ہوئے ابھی ہمارے ڈاکٹر پروفیسر بازدہ نیر صاحب ظلم و بربریت کی بات کر رہے تھے ہمارے پڑوسی ملک یمن ہو شام ہو پاکستان ہو جہاں شیعوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور میں نے ایک نظم کہے تھی شہدہ شہدہ جو آپ رہے ہیں اسلام پر کہ تم سر کو کلم کر لو ابھی اور زیادہ بھئی زمین دیکھے گا تم سر کو کلم کر لو ابھی اور زیادہ امہ با وہ زیادہ نکلیں Saar کو کلم کر لو ابھی اور زیادہ نکلیں میں محبتری علی والیringeانِظ! بھئی سنیے گا سنیے گا اگر حوصلہ آپ ذائی کریں گے تو میںvia شیر پڑھ سکوں گا تم سر کو کلم کر لو ابھی اور زیادہ نکلیں گے محبانِ علی اور زیادہ تم گھر کے چراغوں کو بجھاتے رہو لیکن تم گھر کے چراغوں کو بجھاتے رہو لیکن روشن ہے شہیدوں کی گلی اور زیادہ روشن ہے شہیدوں کی گلی اور زیادہ اے بھائی ایرم بھائی اس پر تو تم گھر کے چراغ تم گھر کے چراغوں کو بجھاتے رہو لیکن روشن ہے شہیدوں کی گلی اور زیادہ تم سورہ کوسر کے طرف دار نہیں ہو بلخصوص تم سورہ کوسر کے طرف دار نہیں ہو ہو جائے گی نسلوں میں کمی اور زیادہ ہو جائے گی نسلوں میں کمی اور زیادہ تم سورہ کوسر کے طرف دار نہیں ہو ہو جائے گی نسلوں میں کمی اور زیادہ یہ شہید بلخصوص تم تیر رہا کر کے اکڑتے رہو لیکن تم تیر رہا کر کے اکڑتے رہو لیکن بے شیر کو آئے گی ہسی اور زیادہ بے شیر کو آئے گی ہسی اور زیادہ تم تیر رہا کر کے سن لیجے بھائی تم تیر رہا کر کے رہا کرتے رہو لیکن بے شیر کو آئے گی ہسی اور زیادہ تم نے ابھی فولادی جگر کو نہیں دیکھا تم نے ابھی فولادی جگر کو نہیں دیکھا ہم توڑیں گے سینے سے انی اور زیادہ ہم توڑیں گے اور شبیر کے جیسا ہو اگر عظم مصمم شیر سماؤں شبیر کے جیسا ہو اگر عظم مصمم حلقوم سے سہمے کی چھوری اور زیادہ تم تیر رہا کر کے اکرتے رہو لیکن بے شیر کو آئے گی ہسی اور زیادہ اور حضرات دیکھئے ایک مقالماتی کلام پیش کر رہا ہوں مجھ سے سوال کیا تھا یہ غیر مسلم نے کہ ایران امریکہ اور ایران دونوں کا تقابل ہے بس پانچ منٹ کے اندر مقالماتی کلام ہے کہ ایران امریکہ کے پاس ایڈممم ہیں مادی اصلے ہیں تو ایران مغلوب ہو جائے گا امریکہ غالب ہو جائے گا تو اس نے کہا ایران کا لشکر نہ رہے گا سوال ہو رہا ہے اس نے کہا ایران کا لشکر نہ رہے گا امریکہ کے حملے سے کوئی گھر نہ رہے گا اس نے کہا ایران کا لشکر نہ رہے گا امریکہ کے حملے سے کوئی گھر نہ رہے گا میں نے کہا جس قوم کے قائم ہونے گئے باں میں نے کہا جس قوم کے قائم ہونے گئے باں اس قوم کو ظالم کا کبھی در نہ رہے گا میں نے کہا جس قوم کے قائم ہونی گئے بان اس قوم کو ظالم کا کبھیر درنا رہے گا اس نے کہا امریکہ کی حیبت کو سمجھ لو اس نے کہا چاہے پیتے رہی ہو سنیے اس تو میں نے کہا جس قوم کے قائم ہونی گئے بان اس قوم کو ظالم کا کبھیر درنا رہے گا اس نے کہا امریکہ کی حیبت کو سمجھ لو حملہ جو کیا کوئی زمین پر نہ رہے گا اس نے کہا امریکہ کی حیبت کو سمجھ لو حملہ جو کیا کوئی زمین پہ نہ رہے گا میں نے کہا طاقت میں خدا سب سے بڑا ہے میں نے کہا طاقت میں خدا سب سے بڑا ہے وہ روح اگر خینج لے پائے کر نہ رہے گا روح اگر خینج لے پائے کر نہ رہے گا وہ روح اگر خینج لے اس نے کہا امریکہ کی حی stat اس نے کہا امریکہ کی حیبت تو سمجھ لو حملہ جو کی بچ شند میں مخل ہوں کیونکہ ہمارے استاد استاد الاساسدہ یہاں موجود ہیں اس نے کہا امریکہ کی حیبت تو سمجھ لو حملہ جو کیا کوئی زمین بننا رہے گا میں نے کہا طاقت میں خدا سب سے بڑا ہے وہ روح اگر خیج لے پی کرنا رہے گا اس نے کہا امریکہ کی مصموم ہوا سے اس نے کہا امریکہ کی مصموم ہوا سے مر جائیں گے سب گنچے گھلے تر نہ رہے گا تو میں نے کہا سب بچے ہیں قاسم سلیمانی میں نے کہا میں نے کہا سب بچے ہیں قاسم سلیمانی اسغر نظر آئیں گے جب ان بننا رہے گا اس نے کہا اس نے کہا امریکہ کی مصموم ہوا سے تو اس نے کہا میں نے کہا سب بچے ہیں قاسم سلیمانی اسغر نظر آئیں گے جب ان بننا رہے گا اس نے کہا امریکہ زمانے کا حیاء کھا اب اس کے کوئی حکم کے باہر نہ رہے گا میں نے کہا یہ فاطمہ زہرہ کی زمین ہے میں نے کہا یہ فاطمہ زہرہ کی زمین ہے دنیا میں کوئی دشمن حیدر نہ رہے گا دنیا میں کوئی دشمن حیدر نہ رہے گا تو اس نے کہا امریکہ کے ہاتھوں ہیں ہلاکت جب وار کرے گا کوئی بچ کر نہ رہے گا میں نے کہا جب دل میں شہادت کی طلب ہے میں نے کہا جب دل میں شہادت کی طلب ہے ایران کسی حال میں دب کرنا رہے گا ایران کسی حال میں دب کرنا رہے گا تو کافیہ کی تبدیلی کے ساتھ دو بند کہہ لیجیے یا شیر کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے چونکہ دو اس نے کہا ہے جنگ کا انجام تباہی اس نے کہا ہے جنگ کا انجام تباہی روٹی کا کسی ہاتھ میں ٹکڑا نہ رہے گا یہ بالخصوص آف سمات مالیں ہو سکتا ہے کہ میں اسی پر بیٹھ جاؤں اسی کو پڑھنے کے بعد پھر وقت دے دوں اس نے کہا ہے جنگ کا انجام تباہی روٹی کا کسی ہاتھ میں ٹکڑا نہ رہے گا میں نے کہا مشہد میں حکومت ہے رضا کی میں نے کہا مشہد میں حکومت ہے رضا کی دربار میں ان کے کوئی بھوکا نہ رہے گا